اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب دیکھ رہے ہیں ملک اگری گوڈن فش بام رکنبر رہیم یار خان آج ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو ڈرائی ریڈ چلی ریڈ چلی کو کس طرح ڈرائی کرنا ہے کون کون سے تین بیسٹ طریقے ہیں جن کی وجہ سے ریڈ چلی جو ہے بہترین ڈرائی ہوتی ہے اور اس میں شائننگ باقی رہتی ہے سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے سیمیٹڈ فرش یعنی سیمیٹ والا فرش ہوتا ہے جو اس پہ میرچ سب سے زیادہ اور جلدی سکتی ہے اور بڑی ساف ستری میرچ رہتی ہے دوسرے نمبر با جاتا ہے یہ شاپر جو ہے وائٹ وائٹ شاپر یہ چھتو والا جو موٹا شاپر ہوتا ہے اس کو نیچے بچھا کے اس پہ بھی آپ ڈرائی کر سکتے ہیں اس پہ بھی جلدی ڈرائی ہوتی ہے اور میرچ اچھی سکتی ہے ٹائم بچتا ہے ساف رہتی ہے میرچ نمبر تین ہے کوئی سا بھی ترپال ہو کالین بچھا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ریڈ ترپال اس طرح کا بچھا سکتے ہیں آپ کوئی سا بھی ترپال ہو ان پہ بھی آپ یہ ڈرائی کر سکتے ہیں با شرط ہے کہ میرچ ساف ستری رہے اس میں مٹی نہ آئے اور ایسی جگہ پر ڈرائی کریں جہاں پہ پلات ہارڈ ہو سخت ہو یعنی آس پاس مٹی نہ ہو کلر نہ ہو جی اڑ کے فوراں میرچ پہ آتا رہے ہم نے ایسی جگہ پہ انتخاب کیا ہے سیلیکشن کی ہے جہاں پہ پلات ہمارا دیکھ سکتے ہیں ساف ہے یہ ہم نے آپ کو تین طریقے بتایا ہیں کہ میرچ کو سکھانے کے ڈرائی کرنے کے ہائیبرٹ چلی کو کون سے تین بیسٹ طریقے ہوتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چنل ملک ایگری گورڈن فش فارم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک خانچ سکے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ thank you very much